السلام علیکم پیارے دوستو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی سہری کی روٹین جو نا وہ شیئر کروں نوملی یہ میری روٹین جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں افطار کرنے کے بعد جو نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں جاتی رہوں سہری تک اور اس کے بعد ہی پھر سوں افطار کرنے کے بعد تھوڑا سا بریک لے کے تو پھر میں اپنی پرپریشن سٹارٹ کر لیتی ہوں اچھا ہماری سہری جو نا وہ بہت سمپل سی ہوتی ہے نوملی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پراتے وغیرہ نہیں کھائے جائیں دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آج بس پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا تھا کہ پراتے کھائیں اور اس کے لیے جو نا میں نے یہ آٹے کے اندر سوجی مکس کر لیے اس سے جو نا آٹے میں اگر آپ تھوڑی سی سوجی مکس کر کے آٹا گون دیں تو اس سے بہت ہی کرسپی اور اچھے سے پراتے بنتے ہیں اور ایک ایک لیر جو نا وہ پراتے کی علیدہ ہو سکتی ہے نوملی تو ہم بہت آئل یا گھی لگا کے تو پراتے کی لیز بنا رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے سوجی ایڈ کیوی ہو تو اس سے جو نا وہ بہت کرسپی بھی بنتا ہے اور اس سے اس کی لیز بھی جو نا وہ رام سے علیدہ ہو رہی ہوتی ہیں مجھے تو یہ جتنا رمضان کا ٹائم ہے نا جو سہری والا ٹائم ہوتا ہے میں اس سارے ٹائم کے اندر جو نا وہ یاد کر رہی ہوتی ہوں وہ ساری سہریاں افتاریاں جو ہم یہ اببو کے ساتھ گزاریں اور کس طرح سے وہ میں صبح اٹھاتے تھے وہ ساری یادیں جو نا میری سہری میں تازہ ہو جاتی اچھے آٹے کو اچھے سے گوننے کے بعد نا اس کے اوپر 2-3 ڈروپس آئل لگا کے میں اس کو اچھے سے جنرم کلنگ فلم کے ساتھ ریپ کر کے رکھ دوں گی اس سے جنرم وہ آٹا بہت سوفٹ ہو جاتے اور بائی در ٹائم ایک دو گھنٹے کے بعد جب میں آکے اپنی ساری بناوں گی تو یہ ریڈی ہو چکا ہوگا اور دو بہت اچھا سا ریڈی ہوگا اب جنرم میں نے کیٹل لون کر دی ہے it's time to have a cup of tea اور جتنی دیر تک جنرم وہ چائے بن رہی تب تک میں نے باکھی چیزیں جنرم اپنے لیے تیار کر لیں کیونکہ اس ٹائم پہ جنرم وہ جتنا زیادہ آپ اورگنائز ہوتے اتنا ہی آپ ٹائم کو اچھے سے یٹلائز کر سکتے ہو اچھے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں جب سارے کام ختم کر لوں تو اس کے بعد پہ بیٹھ کے میں اچھے سے اپنی چائے کو انجوئے کروں جتنی دیر تک جنرم اب یہ چائے کا پانی وغیرہ ریڈی ہو رہا تھا تو میں نے اپنے لیے جائے نماز بچھا لی اپنا قرآن لانکے رکھ لیے اپنا کاؤنٹر تسبیر رکھ لیے ساتھ پہ پانی رکھ لیے ایکسٹرا کشن بھی رکھ لیے کبھی کبھی آپ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہو تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کشن پہ بیٹھ جاؤ پانی گرم ہو گیا اور چائے تو چونکہ ہمارے گھر میں کیٹل ٹی ہی پی جاتی ہے تو جیسی پانی گرم ہو گا تو میں ساتھ میں چائے بنا لوں گی مجھے اچھا لگتا ہے کہ کام ختم کر کے جب بائی در ٹائم کہ میں اپنی عبادت شروع کروں مجھے کچھ قرآن پڑھنا ہو تو میں نے چائے بنا کے ساتھ میں رکھی ہو کہ وہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا انوائننگ ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے آپ اپنی عبادت بھی سٹارٹ کر دیتے ہو مجھے اس ٹائم کا جنہ فائدہ یہ لگتا ہے کہ ایک تو آپ نے چائے پی لیا اور ساتھ ہی چائے کے ساتھ جب کوئی کیک چائے ہوتے وہ آپ کو ایک سٹارٹ مل جاتا ہے پھر یہ کہ اس ٹائم پر ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی تو آپ کے ٹیمپو سیٹ ہو جاتا ہے آپ کو فوکسٹ ہو کے بہت اچھے سے دعا مان سکتے ہو اور پھر آج کل وہ ویسے بھی رمضان کی بڑی راتیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نے جو جو سوچا تھا کرنے کا وہ تو ضرور کر لیں تو میری بھی اس طرح سے کوشش ہے بلکہ آپ کے پاس اچھی ٹپس ہوں تو آپ شیئر کریں تاکہ ہم سب کو اس کا فائدہ ہو اچھے یہاں پر اپنی عبادت کرنے کے بعد فائنلی جو نا اب اٹھ جاؤ اور اپنی سہری بنانا شروع کر دوں تاکہ افرہ تفری نہ ہو تاکہ پھر سہری ٹائملی بن بھی جائے اور پھر اس کو آرام سے آپ کھا بھی سکیں تو سٹارٹ بچ جائے وہ ایک چولے کے اوپر میں نے رکھ دیئیں کباب کباب تو ایک ایسا ریڈی میٹ آئٹر میں ہے ہم سب کے گھروں میں جائے وہ ایک کباب ایک ایسی جو ختم نہیں ہوتی اور بلکل یہ سیویر ہے اچھے یہ میرے جتنا میرا سٹاک تھا اس میں سے لاسٹ کے تین تھے جو کہ میرے آج یوز ہو جائیں گے اور اس کے لئے پھر ایس سے پہلے جانا وہ پھر میں ایک نیا سٹاک بنا کے رکھوں گی سا سا جانا اب چائے کا پانی گرم ہونے رکھ دیا میں نے جائے سٹرابری سمودی کے لیے جائے وہ بلینڈ کر لیا تھا فروٹ اور اب اس کے اندر جانا میں کوکونٹ ملک اٹ کر کے اس کو بلینڈ کر لوں گی اور یہ سمودی جائے وہ ریڈی ہے ہمارے گھر میں جائے وہ ڈیفرنٹ طرح کی سمودی جائے وہ بہت پسند کی جاتے ہیں اور ہم سب ہی شوق سے جائے نا وہ سمودیز پیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو امی ابو ہمیں سیری کے لیے اٹھا رہے ہوتے تھے ابھی بھی جب میں سیری بنانا شروع کرتی ہوں تو اجس گو باک ان ٹائم میں فیزیکلی تو وہ سارے کام کر رہی ہوتے ہوں جو مجھے کرنے ہوتے ہیں لیکن back of my mind میں وہ ساری میموریز جو ہوتی ہیں وہ چیریش کر رہی ہوتی ہوں جو کہ اپنے امی ابو کے ساتھ وہ سہری اور افطار کی ہوتی تھی اور مجھے یاد ہے کہ امی ابو بار بار اٹھانے کے لیے آتے تھے ہم اٹھتے نہیں تھے اور پھر اینڈ میں وہ کہتے تھے اچھا بس اب روزہ نہیں رکھو تو پھر ہم جلدی سے اٹھ کے جو نا وہ پہنچ جاتے تھے کھانے کے لیے اور آج بھی جو نا وہ وہ ساری اچھی باتیں وہ ساری یادیں جو امی ابو کے ساتھ بہنوں کے ساتھ تھیں وہ سب یاد کر کے نا تو دل خوش ہو جاتا ہے لیکن ٹائم کتنی جلدی گزر جاتا ہے اس وقت تو رکھتا تھا کہ ٹائم بہت سلو گزر ہے لیکن لگتا ہے پتہ نہیں کب کی بات ہے لیکن پس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر خیر خریت کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ پھر سے ملائے اور اللہ تعالیٰ یہ کوویڈ والی جو سیچویشن سے لوگ جتنے پریشان ہیں ہم سب کو جو نا وہ اس سیچویشن سے نجات دلائے اور ہم سب کی فیملیز کو جو نا وہ محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے تو یہ جناب ساتھ ہی ساتھ جو نا یہ میں نے پوشٹ ایکس بننے کے لیے رکھ دیئے تھے تو اگر آپ جو ہیں وہ ویٹ کانشیس ہیں اور آپ کم اویل لینا چاہتے ہیں تو جناب this is one of the yummiest, easiest and the quickest option یا میں نے جوہ پین کو گریس کر کے اس میں ڈرگ دیئے تھے اگر میں نے جوہے وہ پہلے کیپسکم کے رنگز رکھے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جوہے نا وہ میں نے ڈالے ہیں اگر 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 جب ہاف کوک ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر جوہے وہ میں ایٹ کروں گی about 4 ٹیبل سپونز of water اور پھر اس کو سٹیم کوک کر لوں گی اچھے یہ جوہے یہ فرائیڈ اگر کی طرح کا ٹیسٹ بھی دیتے ہیں اور پلس اس کے اندر جوہے وہ چونکہ کیپسکم ہیں تو اس کا بھی جوہے وہ تھوڑا سا فلیور اور اروما آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بھی بنتے ہیں یہ بہت ہی ہی ہیلتی آپشن ہے یہ سٹیم پہ بنیں گے ان لیس آئل اور بہت ہی یمی ہوتے ہیں پلیز ڈو گیو اٹ ا ٹرائے اور اپنا فیڈبیک اور اپنی پکچرز جوہے ہیں وہ آپ میں سے شیئر کر سکتے ہیں انسٹا کے اوپر یہ جنب میرے پوشٹ اگز they are all ready اور ساتھ میں بیٹی کو چونکہ پسند نہیں ہے بریٹ کے کنارے تو میں نے وہ کاٹ لیے وہ میں کرمز کے اندر جنب وہ یوز کر لوں گی ساتھ ساتھی جوہے وہ میرے اپراتوں کی تیاری بھی چل رہی تھی میں نے تھوڑا سا جوہے وہ ڈو کو نیٹ کر لیا اور اس کے بعد جنب میں اس کے بالز بنا کے اور پھر جب اس کو جوہے وہ سپریٹ کرنا ہے تو بھی اس کے اوپر ہلکا ہلکا جوہے سوجی سپرنکل کرنا ہے ایک دو ڈروپس آئل کے لگانے اور پھر جوہے اس کی لیز اس طرح سے بنا لینی ہے اور پھر اس کو ہاتھوں سے جوہے وہ آپ نے اچھے سے جوہے وہ سپریٹ کر کے اور آپ اس کو کوک کر لیں اور یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی یمی پراتے بنتے ہیں اور پھر یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ آئل بھی ان پراتوں میں یوز نہیں ہوتا میں تو چونکہ بہت دنوں کے بعد جوہے پراتے کھا رہی تھی تو میں نے تو بہت ہی انجوئی کیا اور پراتے کے ایسی چیز ہے کہ I don't crave for them لیکن ہاں اگر مل جائے تو ٹھیک ہے تو آج میرے خیال سے وہ ایک ایسا دن تھا کہ میں نے بہت دنوں کے بعد کھایا اور I thoroughly enjoyed them اب ساتھ ہی جائے اب میں یہاں پر میں نے یوگرٹ کے اندر تھوڑی سی سمودھی ایٹ کی تاکہ یوگرٹ سمودھی بھی ریڈی ہو جائے actually کہہ کہ یوگرٹ لینے سے یا سمودھی پینے سے جائے you stay full for a very long period of time اور پھر یہ کہ towards end of رمضان آپ ویسے بھی dehydrated ہو جاتے ہو تو یہ کہ ایک تو پانی بہت پینا چاہیے اور یوگرٹ اور اس طرح کی fruits وہ ضرور use کرنے چاہیے اپنی ڈائیٹ کے اندر تاکہ پھر یہ کہ آپ کو weakness نہیں ہو آپ کی skin بھی fresh رہے اور ویسے بھی آپ energetic ہو ساتھ ہی جائے میں نے یہ دودھ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ چائے گرمہ گرم لے کے جائے وہ ہم اپنا breakfast start کریں اور یہ ہے جناب look final ہمارے healthy healthy سہری preparation کا سہری میں جو ہے وہ normally ہم بہت simple سہری کرتے ہیں لیکن کسی کسی دن اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ایک proper meal نہیں لیا وہ ہوتا اپنے افتار کے اوپر تو وہ پھر ہم افتار کے اوپر جائے کچھ بھی snacking کی چیزیں لے لیتے ہیں اور بعد میں سہری preparation کے اندر جناب وہ پھر ہم ایک proper meal لے لیتے ہیں تو today was like one of those days جب ہم proper اچھی زبردست سہری کر رہے ہیں اچھا کہ سہری کی روٹین میں اگر ہم جلدی سے سہری فینش کر لیتے ہیں تو پھر میں ایک normalی کوشش کرتی ہوں ازان کے انتظار میں نہ اپنا time waste نہیں کروں اگر کہ مجھے کوئی چیز پڑھنی ہوتی تو میں وہ پڑھ لیتی ہوں یا پھر کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بہت اچھے اچھے سے جو lectures موجود ہیں میں وہ سن لوں مفتی منگ جو ہے میں ان کے lectures سنتی ہوں اور انہوں نے جو ابھی آج کل بہت اچھی series ان کی چل رہی جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے companions کی life کے بارے انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں جو کہ ہمیں پتا بھی نہیں ہیں highly recommended کہ آپ بھی سنیے گا بہت ہی اچھے lectures ہیں اچھے پھر یہ کہ جب میں بیٹھی ہوئی تھی ازان کے انتظار میں تو پانی ساتھی لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسی وہ ہوتا ہے نا ہمیں کہ ازان کا time قریب آتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ یا جلدی سے پانی پی لو پتہ نہیں یہ psychological ہے کہ کیا کہ اگر وہ last minute پہ آپ نے پانی نہیں پیا ہوتا ہے نا تو سارا دن وہ دماغ میں وہ چیز چلتی رہتی یار پانی نہیں پیا پانی نہیں پیا یہ سوچ سوچ کے جو نا وہ آپ کو پیاس لگتی رہتی تو میں بہتر سمجھتی ہو کہ میں جو نا وہ پانی اپنا ضرور پی لوں یہ جناب نماز کے بعد میں نے باہر دیکھا تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی جناب اب اس vlog کا کرتے ہیں یہاں پہ اختتام اور یہ ٹائم ہو رہا ہے سونے کا آپ سے ملتے انشاءاللہ نیکس vlog میں اپنا بہت خیال رکھئے گا خوب خوش رہیں رمضان کی خوب رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں تو ملتے انشاءاللہ نیکس vlog میں till then اللہ حافظ